موسیقی اور پچھلی دنوں تو دو بڑے سانہات ہوئے جس میں ایک سانہ میں تین اور دوسرے سانہ میں دس افراد شہید بھی ہوئے اور بیس افراد زخمی ہوئے ان ٹرانسفارمرز کے پھٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسفارمرز اوورلوڈڈ ہو چکے ہیں ان اوورلوڈنگ کی وجہ سے یہ ٹرانسفارمرز پھٹ جاتے ہیں اور سانہات رونمہ ہو جاتے ہیں ان کی اوورلوڈنگ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک سے زائد ٹرانسفارمرز اس علاقے میں لگا دی جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان پر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں یعنی غیر قانونی جو کنیکشنز لگے ہوئے ہیں ان کنیکشنز کو ختم کر کے لوگوں کو میٹرز پر بجلی لینے پر آمادہ کیا جائے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف کی لوکل خیادت میں اور میری ٹیم اور دیگر جو ہمارے آئی ایس ایف اور یوت کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ایک اچھی مہم کا آغاز کیا اور لوگوں کو اس حصے میں موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ وہ غیر قانونی کنیکشنز یعنی کنڈے نہ لگائیں بلکہ اس کی جگہ میٹرز لے لیں لیکن مسئلہ یہ آرہا ہے کہ میٹر لینے والوں کو میٹر نہیں دیے جا رہے ہیں ہیسکو کی نچلی سطح پر یہ ہے کہ میٹر لینے والوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اور پھر مجبوراں وہ واپس سے کنڈوں پر چلے جاتے ہیں اور ٹرانسفارمرز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کنڈے لگانے والے بل ادا نہیں کرتے تو ہیسکو کا ریونیو بھی جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہو رہا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہیسکو کے چیف کو یہ آپ ہدایت جاری فرمائیں کہ میٹر لگانے کے عمل کو تین دن کے اندر مکمل کیا جائے یعنی کہ کوئی شخص اگر میٹر لگانا چاہے اور درخواست دے یا کوئی پلازا والے کوئی درخواست دیں یا ہوسنگ سکیم والے کوئی درخواست دیں یا فیکٹریز والے میل والے کوئی درخواست دیں میٹر لگانے کے لیے تو یہ عمل جو ہے تین دن سے سات دن کے اندر اندر آٹومیٹکلی یہ پورا ہو جانا چاہیے اور وہاں پر میٹر فرام کر دیا جانا چاہیے اس کے لیے خصوصی طور پر ایک سیل قائم کیا جائے ہیسکو چیف آفیس کے لیول پر جو اس چیز کو مانیٹر کرے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ میٹرز لگوالیں کنڈوں سے وہ نجات حاصل کر لیں ہیسکو کا ریونیو بڑھ جائے اور ٹرانس فارمرز پھٹنے کے واقعات میں کمی واقع ہو جائے